ہے نا تو اپنے گھر کی خواتین کا مرد بھی ذمہ دار ہیں اپنے بچیوں کو کوالج بھیج رہے ہیں کیسے برقے وہ برقہ کم بے پردگی زیادہ ہوتی ہے ایسے تیل استعمال کر کے ہماری بچی جا رہی ہے ایسی خوشبو استعمال کر کے جا رہی ہے کہ اس کو بالکل نہیں جانا چاہیے ایسے زیورات پہن کر جا رہی ہے کہ وہ پہن کر کے بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے وہ صرف اپنے شہور کے لئے استعمال کر سکتی ہے مگر برقے اتنے ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ برقے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا صحابیات بڑی بڑی چادریں استعمال کرتی تھیں ان کے سروں سے لے کر پیر تک وہ چادریں ایک لہے میں ڈھکی ہوتی تھی نشیبوں فرانس جسم کے ظاہر نہیں ہوتے تھے مگر آج ایسا نہیں ہے آج چست برقہ بکرا ہے ایک سے ایک مادل جنس والے کپڑے میں فلاں کپڑے میں ایسے باریک کپڑوں میں ایسے شائن والے کپڑوں میں سب خرید رہے ہیں سب پہن رہے ہیں اس میں ڈیزائننگ آ رہی ہے موتیاں لگے ہوئے ہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے وہ برقہ استعمال ہو رہا ہے وہ برقہ ہے برقہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں نہیں کچھ دکھائی نہ دیں اب تو برقے ایسے ہیں کہ برقوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا برقوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ قربے قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتون ایسی عورتیں ہوں گی جو نباس پہنے کے باوجود کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی سیدھی راہ سے خود بھی بھٹکنے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھٹکانے والی ہوں گی خود بھی دوسروں کی طرف مائر ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائر ہونے والی ہوں گی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی سنو ذرا غور سے آخری آخری بات ہے سنو ذرا غور سے رؤوس ہن نا کاسمت البخت المائلتی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے سر بختی اوٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے آج ہماری بچیاں ہماری خواتین ہجاب کا ایک اسٹائل یہ بھی نکالی ہوئی ہیں کہ سر پر ایسا دوپٹا ایسا لپیٹ لیتی ہیں یا بالوں کو اس طرح لپیٹ لیتی ہیں ہجاب کے اندر کہ ان کے سر ایسا اٹھے ہوتے ہیں وہی مثال یہاں حدیث کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان کے سر بختی اوٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے اسی عورتیں دیکھو اپنے گھڑوں کے اندر کیا چل رہا ہے کس طریقے سے اگر بچی جا رہی ہے تو نارمل ہجاب پہن کر کے یا اس طریقے سے لپیٹ کر کے اپنے آپ کو زیب و زینت بنا کر کے کہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہوں ایسے طریقے سے جا رہی ہے موسیقی